موسیقی اور ال بلاک کے اندر میں آپ کو چلتے چلتے یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ یہاں پر آپ اگر انویسمنٹ کرتے ہیں اس کا لنک جو ہے ایک تو تین سو فٹ روڈ جو ہے اس کے ساتھ ہو رہا ہے ال بلاک کا اور اس کے پھر اوپر جو ہے میری لیفٹ سائیڈ کے اوپر یہ سارا ہب بننے جا رہا ہے جو کہ سی بی آرہا ہے سی بی سی ہے جو مین کمرشل ہب ہوگا اس کا اور اس کے بعد پھر ہے ڈیڑھ سو فٹ روڈ جو ہے اس کا ایک اور قصور کے لیے بھی اس کے اندر سے ایک رستہ نکل رہا ہے ڈیڑھ سو فٹ کا اور اس کے بعد پھر آگے جو اگر آپ دیکھیں گے تو ال بلاک کو پیچھے سے بھی ایک رستہ لگ رہا ہے جو کہ ڈریکٹ فروز پر روڈ سے اس کی اپروچ ہو رہی ہے اور اس روڈ کا نام ہے نیلم روڈ تو یعنی یہ بڑا دو بڑے روڈوں کے بیچ میں اور کمرشل ہب کے بالکل نزدی کے بڑا خوبصورت اور بڑا زبردست قسم کا یہ بلاک ہے جس کا نام ہے بلاک ال تو ال بلاک کے اندر ہم ابھی انٹر ہو رہے ہیں یہاں سے کیونکہ ابھی اس کا کچھ کام ابھی یہاں پر ہونے والا باقی ہے تو یہاں پر آپ کو اس ٹائم اگر آپ اس کی انویسمنٹ کرتے ہیں یہاں پہ تو آنے والے دنوں میں آپ کو یہاں پہ ایک اچھا جمپ جو ہے وہ اس کی مد میں آپ کو مل سکتا ہے کیونکہ یہ جو بلاک ہے ال بلاک ہے یہ تین سو فٹ کے دامن میں آ رہا ہے اور دوسری سائیڈ میں اس کا نیلم روڈ جو کہ ہنڈر فیفٹی فٹ ہے اس میں آپ کو مل رہا ہے تو یہ بڑا ہی خوبصورت اور بڑا شاندار بلاک ہے اس کے اندر تین قسم کی کیٹیگری ہے ایک کنال کے پلات اس کے اوپر ہے مین کے اوپر سارے جو ہے وہ دو دو کنال کے ہیں اور پھر جو ڈیڈر سو فٹ روڈ ہے اس کے اوپر دس مرلہ کے پلات بھی اویلیبل ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر پانچ مرلہ کے پلات اویلیبل ہو جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کوئی بھی پلات اگر آپ یہاں پر آج انویسمنٹ کرتے ہیں اس کی تو ایک سے ڈیڑھ سال کے اندر آپ کو یہاں پر ایک اچھا خاصا پرافٹ جو ہے وہ آپ کی جو انویسمنٹ ہے اس کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے تو یہی ٹائم ہوتا ہے ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو چھکا ہے وہ کب لگے گا تو چھکا اسی ٹائم لگتا ہے کہ جب یہ ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے ڈیویلمنٹ کے پروسس میں ہوتی ہے چیزیں اس ٹائم اگر آپ اس کی سیل پر چیز کر لیتے ہیں تو پھر اس ٹائم آپ کو یہ جب ڈیویلپ فولی ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو اس کا پوزیشن آتا ہے تو اس کے ٹائم پہ پھر یہ پلاڈ جو ہوتا ہے آپ کا ایک دم جو آج آپ کو چالیس لاکھ میں یہاں پر پلاڈ آویلیبل ہو رہا ہے تو پھر یہی پلاڈ آپ کو کروڑ کے اندر بھی نہیں ملتا پوزیشن کے ٹائم کے اوپر دس مرلے کا پلاڈ اتنا زبردست انفرسٹریکچر جس کے اندر چالیس فٹ کے روڈ گلیاں ہیں پچتر فوڈ کا کمرچل جہاں بھی کمرچل ہے اس کا پچتر فوڈ کا روڈ کمرچل کے نزدیک ہے سکول کے نزدیک ہے پارک کے نزدیک پچتر فوڈ کے روڈ ہیں پھر اس کے علاوہ اس کے ہر ایک بلاک کے اندر اس کا اپنا سکول مسجد اور پارک اس کے اندر مجود ہے ایک ہیوڈ انفرسٹریکچر ہے اس کا اور انفرسٹریکچر بھی اس کا ایسا ہے کہ جیسے یہ بالکل جو روڈ ہے یعنی ڈی اچھے کے لیول کا انٹرنیشنل سٹینڈر کا اس کا انفر سٹیکچر جو ہے وہ بنا ہوا ہے تو یہ میں ابھی جا رہا ہوں ایل بلاک کے اندر اس ٹائم یہ ڈیوائیڈر روڈ ہے پچھتر فوڈ کا ڈبر روڈ ہے میری لیف سائیڈ کے اوپر کے بلاک آپ کو نظر آئے گا اور میری رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو ایل بلاک جو ہے وہ اس کا نظر آ رہا ہے تو میں کیونکہ جا رہا ہوں ایل بلاک کے اندر ایل بلاک کا ہمارا وزٹ ہے اور اس کی جو ڈویلمنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس کے اندر کچھ آنگرون پلارٹس بھی ہمارے پاس مجود ہیں تو اگر آپ یہاں پر پلارٹ کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو ہمارے دیئے کے نمبرز کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور مزید ہم آگے چلیں گے اور میں آپ کو اس کے یہ میں ایل بلاک کے اندر ابھی آ چکا ہوں اور یہاں پر مشینری لگی ہوئی ہے اور کام یہاں پر جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس کے اندر اس ٹائم الیکٹریفکیشن کا جو کام ہے وہ بھی چل رہا ہے الیکٹریفکیشن کے جو یہاں پر بنا رہے ہیں وہ اس کے اندر ٹرانس فارمر کے جو پلٹ فارم ہے وہ یہاں پر ابھی انسٹال ہو رہے ہیں اور وہ یہاں پر بنائے جا رہے ہیں یہ روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڈ آگے کارپٹ ہوا ہے یہاں پر ابھی کارپٹ نہیں ہوا تو یہ بھی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پر الیکٹریفکیشن کا کام جو ہے وہ یہاں پر جاری ہے اور یہ لیبر آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ یہ یہاں پر کام کر رہی ہے الیکٹریفکیشن کا اور اس کے جو ٹرانسفارم جہاں پر رکھنے ہیں اس کا جو سارا پلٹ فارم ہے وہ اس کا تیار کیا جا رہا ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی یہاں پر بھی آپ کو یہ آپ کو پلٹ فارم بنتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ویورز کام جو ہے وہ یہاں پر جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے اور اگر آپ کو ہر گلی کے اندر آگا جس گلی میں بھی دیکھیں گے یہاں پر کام ال بلاک کے اندر آپ دیکھیں یہاں پر بھی کام جو ہے وہ ہو رہا ہے اس کا اور اس کے علاوہ لیبر جو ہے وہ ہر جگہ پر لگی ہوئی ہے اپنا کام کر رہی ہے مٹیریل جو ہے وہ سائیڈ کے اوپر موجود ہے اور یہاں پر یہ ابھی کیونکہ کام ہو رہا ہے اس لیے یہاں پر زیادہ صفائی سترائی کا عمل نہیں ہے اور یہ اس ٹائم یہ روڈ کارپٹ ہوئے ہوئے ہیں اور یہ فلی کارپٹ روڈ ہے جس کے اوپر میں ابھی چلنا ہوں اور مزید آگے بھی چلتا ہوں اور آپ کو جا کر دکھاتا ہوں کہ سائیڈ کے اوپر جو چیزیں جو موجود ہے اور جو مٹیریل اس کا یہاں پر موجود ہے وہ سارا میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ خالی سیبلہ کے اندر ہی لیکٹیفکیشن کا کام جاری نہیں ہوا ہوا یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ بھی اس کا مٹیریل پڑا ہوا ہے انٹے آپ کو پڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ ساری انٹے جو ہے یہ اس کے یہاں پر ڈگنگ ہو رہی ہے اور یہاں پر آپ کو میں اس کے آگے بھی جا کر دکھاتا ہوں یہ والی گلی کے اندر بھی آپ پوری لائن میں دیکھیں گے کہ جہاں جہاں پر بھی ٹرانس فارمر آنا ہے وہاں وہاں پر یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی آپ کو پوری لائن میں مٹیریل نظر آ رہا ہے اور یہ کیونکہ ابھی اس کا اگلی سٹیج ہے جو کہ الیکٹیفکیشن کا ہو رہا ہے یہاں پر اس کے ٹرانس فارمروں کے لیے پلیٹ فارم بڑھ رہے ہیں اور ان پلیٹ فارم بننے کے بعد پھر اس کے اندر الیکٹیکل کا کام جو ہے کیبلنگ جو ہے وہ بھی اس کے اندر کر دی جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا ال بلاگ ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی یہ آپ کو انٹیب گرہ جو ہے مٹیریل اس کا نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر یہاں پر ڈگنگ ہوئی ہوئی بھی یہاں پر نظر آ رہی ہے تو اسی طرح آگے ہم چلتے ہیں مزید اور آگے جا کر بھی میں آپ کو اس کا وزٹ دے رہا ہوں یہ ال بلاگ کا آج ہم وزٹ کر رہے ہیں سٹریٹ تو سٹریٹ آپ کو وزٹ کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ یہ والا جو بلاگ ہے یہ کتنا ڈویلپ ہو چکا ہوا ہے اور کتنا جو ہے وہ ابھی ڈویلپ ہونے والا باقی رہ گیا تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر ہم کوئی بھی کانٹ چاڑ نہیں کرتے جو اس کے اوپر ریالٹی ہوتی ہے وہ ہی ریالٹی ہم اپنے چینل کے توسر سے آپ تک پنچاتے ہیں کیونکہ آپ اتنا زیادہ ہم پہ اعتبار کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کو دکھانا ہمارے فرائز میں شامل ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو روڈز ہیں یہاں پہ آگے جا کے روڈز انہوں نے چھوڑا ہے آگے روڈز نہیں بنا ہوا لیکن اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو آگے انہوں نے اس کا سیورج جو ہے وہ انہوں نے ڈال دیا ہوا ہے لیکن آگے روڈ جو ہے وہ نہیں بنا یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جہاں پر آپ کو آگے یہ کام ہو رہا ہے ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ یہاں پر اس کا راؤنڈ آب آؤٹ ہے یہاں پہ جو ہے نا جہاں پر آکے ڈیڑھ سو فٹ وائیڈ نیلم روڈ اور تین سو فٹ جو جیلم روڈ ہے یہ نیلم روڈ اور جیلم روڈ جو دونوں جہاں پر آکے ملتے ہیں راؤنڈ آب آؤٹ پہ یہ وہاں سے یہ رستہ ہے آپ کو یہاں پر وہ درخت نظر آ رہا ہے یہ وہاں پر وہ ایریا ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ کو نیلم روڈ جو ہے یہ اس کا بندہ ہوا نظر آ رہا ہے یہ سامنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا نیلم روڈ ہے اور نیلم روڈ سے جیسے ہی آپ اس کی پہلی پٹی جو ہے پہلے انٹرنس جو اس کی نکل رہی ہے وہاں سے ہم اگر انٹر ہو کے آئیں گے تو یہ اس کی پہلی گلی ہے جو اس پلارڈ کا جو کارنر بن رہا ہے وہ سات سو پچیس اور سات سو چوراسی نمبر جو ہے وہ اس کا کارنر بن رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ گلی ابھی یہاں پر جنہی پورا پتھر جو ہے وہ انہوں نے کمپریس کر دیا ہوا ہے اور باقی اس کے اوپر ابھی یہ روڈ کارپٹ نہیں ہوا اور اس کے بالکل اوپر اگر دیکھیں گے تو یہ ایک بڑا پارک ہے اس کے اندر سکول ہے مسجد ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو کمرشل ہے کمرشل چھوٹا کمرشل ہے اس میں سیکٹر کمرشل جس کو بولتے ہیں وہ ہے تو یہ ساری آپ گرونڈ جتنا بندہ ہے میدان دیکھ رہے ہیں بچے یہاں پر کھیل رہے ہیں تو یہ سارا وہ ایریا ہے اور اس کے بعد پھر آگے یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی یہ ابھی روڈ کے اوپر ابھی کام چل رہا ہے یہاں پر لیکن اس کے ساتھ جو پہلی پٹی جو پہلی گلی اندر آ رہی ہے وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے سے جا کے ذرا اس کا ریویو دے رہتا ہوں کہ یہ والا ایریا ابھی صرف یہ والی گلی جو ہے یہ ابھی کارپٹ ہونا باقی ہے اور مٹیریل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا الیکٹریفکیشن کا کام بھی جو ہے وہ جاری ہے یہاں پر دیگنگ ہو رہی ہے یہاں پر کام یہاں پر رکا ہوا نہیں ہے کام یہاں پر ہو رہا ہے یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ انہوں نے بنانا ہے اور اس کے نیچے انہوں نے ابھی اس کے کینکرڈ کیا اور اس کے اوپر اس کی دیواریں بنائیں گے اور جس طرح میں نے آپ کو پیچھے بھی دکھایا ہے کہ اس کا کارپٹ جو ہے وہ ہونا شروع ہوا ہوا ہے تو یہ وہ دیکھیں اگر اس کے علاوہ اگر ہم اس کی یہ جو کھڑی پٹھی ہیں وہ اگر ہم دیکھیں گے تو وہ ساری جو ہے وہ کارپٹ ہوئی ہوئی ہیں وہ بھی میں آگے جا کر آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہاں پر اس ٹائم کی جو انویسمنٹ ہے آپ کی آنے والے دنوں میں آپ کو یہ ایک اچھا ہیوڈ پرافٹ جو ہے وہ یہاں پر آپ کو دیکھ کر جا سکتی ہے تو ایل بلاک ہے یہ ایل بلاک آج ہم وزٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر بہت تیزی کے ساتھ یہاں پر کام جو ہے وہ ہو رہا ہے کیونکہ جو روڈوں کا کام ہے وہ ہمارے جو یہاں پر ختم ہے اس میں کچھ روڈ جو ہیں وہ باقی ہیں جن کے اوپر ابھی کارپٹ ہونا باقی ہے اور کام اس کا جاری ہو ساری ہے اور یہ آپ دیکھ سکیں کہ اسی بلاک کا یہ آپ کو وارٹ ٹینک جو ہے وہ بھی انڈر کنسٹیکشن ہے وہ بھی اپنے پراسٹس سے گزر رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں الیکٹریفکیشن کا کام بھی ہو رہا ہے الیکٹریفکیشن کا کام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلاک جو ہے یہ بھی بلکل جیسے سی بلاک ہے ڈی بلاک ہے ای بلاک ہے ایف بلاک ہے یا جے بلاک ہے یہ بلکل ان کے ساتھ ہی یہ بھی ال بلاک جو ہے اس کا بھی پوزیشن جو ہے وہ ہونے والا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو بتانا تھی تو ویورد ہے اس کے ساتھ ہی میں آج کا ویزر جو ہے اپنا یہاں پر اختتام کرتا ہوں امید ہے آپ لوگوں کو میرا آج کا ویزر پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مطبولی ہے انشاءاللہ ہم ملیں گے نیس کسی اپنیٹ کے ساتھ نیس کسی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے یہاں سے اجازت دیدیے اللہ نکے بان